اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ترکش سلٹنیٹس ترکش سلٹنیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ترکش سلٹنیٹس جو تھا یہ تھرڈ ایتھینی گروپ تھا کہاں سے ایکسیپٹڈ آرابن ایرانیل یہ کہاں ترکش سلٹنیٹس جو بھی تھے یہ جو ترکش تھے یہ نومیڈک ٹرائبز تھے ٹھیک یہ کھانا بدو جو سنٹرلش ہے کہ سٹیپ لینڈ سے اٹھے ٹھیک ہے جو بھی گراس لینڈ ترکستان اس کے تھے وہاں پہ ہی رہتے تھے گریجوالی جو کنورٹ اسلام میں ہو گئے پہلے یہ اسلام میں نہیں تھے یہ سیکلر رائیڈرز تھے گوڑے چلانے والے سیکلر تھے بہت بڑے ہی سیکلر رائیڈرز تھے اور واریرز تھے تو یہ عباسد یا ساماند یا بائیڈ جو بھی ایڈمنیسٹریشن تھی ان میں ایز سلیوز یہ انٹر ہو گئی اور سولجرز ٹھیک ہے رائزنگ تو پھر پھر بڑے بڑے پوزیشنز پہ یہ پہنچ گئے ایکاؤنٹ آب دیئر لائیلٹی جب انہوں نے لائیلٹی دکھائی تو یہ ان کو بڑی بڑی پوزیشنز ملی ان کی بڑی ہی ملیٹری ایبیلٹیز تھی ٹھیک ہے تو یہ بڑے ہی جنگجو قسم کے لوگ تھے تو ان کی جو ایبیلٹی تھی یہ بڑی ہی اچھی تھی تو اس کی وجہ سے یہ جو ایڈمنیسٹریشن والوں نے ان کو اچھی پوزیشنز بھی دے دی ٹھیک ہے تو پہلے دیکھیں گے گازنویت سلطانیٹس گازنویت سلطانیٹس جو گازنویت سلطانیٹ تھا یہ اسٹابلش ہو گیا محمود اب گازنی نے اس گازنویت سلطانیٹ کو بڑا ہی کانسولیڈ کیا نائنٹی نائن ہنڈڈ نائنٹی ایٹ ون تھاؤزنٹ تھا ٹھیک ہے گزنوید جو بھی تھے ایک ملٹری ڈائن آسٹی تھی ٹھیک ہے پروفیشنل آرمی پروفیشنل آرمی تھی کین کی آرمی تھی ترکس کی یا انڈینز کی محمود تو محمود کا ایک جنرل تھا محمود گزنی سب سے بڑا ایک جنرل تھا آرمی کا جنرل جو بھی تھا وہ انڈیا کا تھا جس کا نام تلق تھا محمود was the son of the slave and was especially eager to receive the title of سلطان from the خلیف تو محمود جو تھا یہ ایک خلیف یہ سلیف کا ایک بیٹا تھا ایک غلام کا بیٹا تھا بہت ہی ایگر تھا یہ کہ مجھے سلطان کا title ملے ٹھیک ہے ایک سلطان کا title ملے کسے خلیفہ سے تو سلجک ترکس جو بھی تھے انٹر ترینز as soldiers in the army of the سامانیدس and the کارکنیدس non-muslim ترکس ٹھیک ہے جو بھی یہ سلجک ترکس تھے سلجک ترکس تارن میں انٹر ہو گئے as soldiers آرمی میں as a soldiers یہ سامانے دیا کارکنید سولجر جو non-muslim ترکس تھے ان کی آرمی میں یہ انٹر ہو گئی تو پھر کیا کیا انہوں نے they established themselves as the powerful groups under the leadership of the two brothers تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ہی establish کیا as a بڑے ہی establish کیا as a powerful group leaders under the leadership دو بائیوں کی leadership میں جس کا نام تھا توگری and the چگہری بیگ توگری and the چگہری بیگ ٹھیک ہے چگری بیگ اور توگری کی دو بائیوں کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ہی establish کیا as a military military power ٹھیک ہے after the death of the محمود اب گزنی محمود اب گزنی مرنے کے بعد جو سلجکس ہیں انہوں نے خوراسن کو خوراسن کو conquer کیا 1037 میں and made nishapur their first capital تو انہوں نے سلجکس جو بھی تھے انہوں نے اپنی capital پہلی capital جو nishapur کو بنائی سلجکس نے کہاں پہ attention دی they gave their attention to the western persia western persia کے طرف انہوں نے attention دی اور اراک کے طرف کے اراک جس کو rule کرے تھے بایید in 10155 ریسٹور بغداد to the sunni rule اور جو بغداد میں شیعہ rule چل رہا تھا اس کو ریسٹور کیا sunni rule کی طرف اس کے بعد ہم دیکھیں کہ crusaders crusades جو صلیبی جنگس ہوئے تھے crusades medieval islamic societies christians were called the people of the book اہل کتاب because they had their own scriptures and the new testaments or the انجیل تو medieval islamic societies میں christians کو کہہ کہتے تھے the people of the book جن پہ کتاب اتاری گئی اللہ کی کتاب آئی تھی اہل کتاب کیونکہ انجیل جس کو ہم کہتے ہیں تو کیونکہ ان کی اپنی سکھ سینڈ ایٹ میں and it was a place of juices تو juices کی جو بھی crucifixion and resurgence جو بھی ہوا تھا یہ وہاں پہ ہی مولم سو it is second place تو یہ کرشن وں کے لیے کیا تھا یہ بہت ہی پاک اور مناظر جگہ جگہ تھی تو hostility towards جو بھی دشمنی تھی مسلم and world مسلم world become more dependent on the 11th century تو Norman Hungarians and some slaves have been converted to Christianity ٹھیک ہے تو and the Muslims alone remained as the man enemy تو بہت سارے جو بھی جگہ تھی جو بھی countries تھی یہ Christianity میں convert ہو گئی تو ان کا جو بھی alone جو ایک دشمن تھا وہ تھا مسلمان تو بہت سے communities جو بھی تھے تو ٹھیک ہے Normans تھے Hungarians جو بھی تھے تو یہ سلی جو بھی تھے سیلو جو بھی تھا یہ Christianity میں ہو گئے تو ان کا alone ایک دشمن رہا وہ تھے مسلم The possibility of the military confrontation between between the competing feudal principles and the plenders stopped by the peace of the god or moment ٹھیک ہے in the death in 19 10 0 the death of 1092 of the Malik Shah the Saljuk Sultan of Baghdad due to his disintegrated his empire تو جب 1092 میں 1092 میں Saljuk ایک سلطان تھا ملک Shah جب اس کی death ہو گئی بغداد میں تو اس کی empire تھی وہ disintegrate ہو گئی تو they offered تو انہوں نے offer کیا they offered the Basant second it was an opportunity پوپ کے لئے یہ چیزیں تھی جو بھی کرشینیٹی کو ریوائیو کرنا ہے تو یہ ایک opportunity تھی پوپ اربن second کے لئے یہ ایک opportunity موقع تھا کہ ریوائیو کیا جائے جو بھی کرشینیٹی ہے کرشینیٹی کو سپرل کیا جائے اور اس کو ریوائیو کیا جائے in 1095 پوپ جوائن بازنٹائن 295 and 1291 western european christians انہوں نے پلان کیا پلانی انڈ فار وار اگنز مسلم سٹی ٹھیک ہے تو ان کوشتل پلانی اسٹر میڈیٹی ریوائیو تو دیز وار وار کاؤل دا کروش ایڈ تین تاؤزن نائن تاؤزن نائن دی فار ان وان تاؤزن تو ہنڈ نائن ویسٹر ایورپن christians نے پلان کیا کہ انہوں نے مسلم کے خلاف ایسٹر جو مسلم سٹی تھی تو وہ جنگ لڑے تو انہی جنگ کو کہا گیا تو پوپ نے آرڈر کیا کہ ان کو کروس دیا جائے جو christianity میں ایک کروس ہوتا ہے تو ان کو ایک کروس دیا گیا تو جنہوں ہیں یہ جنہوں نے جنگ لڑی ٹھیک ہے تو first cross second cross third have a good day thank you